ایک ایک سٹینڈرڈ رسپونس دینے میں تو ہمارا بھی جب شروع میں کرونا کا ایشو آیا تو صوبوں کے مختلف رسپونس آنے شروع ہوئے ہر صوبے کے اوپر اپنے پریشر پڑے انہوں نے سندھ اپنا رسپونس دیا پہلے پنجاب نے پھر مختون فہا نے تو لگا ایسے کی جی حکومت کو سمجھ نہیں ہے کیا اور ہے اصل میں یہ بات نہیں تھی بات یہ تھی کہ ایک ایسی چیز کبھی پاکستان میں ہوئی نہیں پہلے تو اس کا جو رسپونس تھا اس میں تھوڑی دیر لگ نہیں تھی کہ کوڈرینیٹڈ ایک رسپونس سارے پاکستان میں تو پھر سے میں لوگوں کو یاد کرا دوں آج سے دو ہفتے پہلے ہم نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کامیٹی کی میٹنگ کی اس میں ہم نے لوگ ڈاؤن شروع کر دیا سارے پاکستان میں سکول کالیجز بند کر کے کھیلوں ختم کر دی پی ایس ایل لیکن اس کے بعد جو مجھے ایک خدشہ تھا میں آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں شروع سے مجھے خدشہ یہ تھا کہ جب ہم ایک لوگ ڈاؤن کا رسپونس دے رہے ہیں تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ چلان چاہیے ہیں کیونکہ ہر جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کا ایک فال آٹ آتا ہے اس کی وجہ سے ایک اس کا اثرات آتے ہیں تو مجھے شروع سے جو خوف تھا کہ ہمارے جو کمزور طبقہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں ہماری جو کچھی بستی ہیں ہمارا جو ڈیلی ویجر ہے جو ٹیکسی رکشن چلانے والے جھابڑی والے مجھے شروع سے خوف تھا کہ اگر ہم نے ایک دم سیدھی پانچ میں گیر میں چلے گئے اور زیادہ لوگ ڈاؤن لوگ آ دیا تو اس طبقے کے لیے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے پاس کوئی پاکستان میں انفرسٹرکچر نہیں ہے یا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے یا زیادہ ہمارا جو لیبر ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے تو اس کے لیے جب تک اس طبقے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیولپمنٹ ہماری سٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو میرا خیال تھا کہ ہمیں انکریمنٹل ریسپونس کرنا چاہیے اب وہ ریسپونس جو اگر ہم کہتے ہیں ہائنڈ سائٹ ہوتی جو کرنا چاہیے تھا اب وہ ہم کر رہے ہیں آج ہم نے فیصلہ کیا سارے چاروں صوبوں سارے صوبوں نے چاروں صوبوں جی بی اور آزاد کشمیر ہم نے مل کے فیصلہ کیا کہ ساری جو گڈز ٹرانسپورٹ ہے جو چیزیں آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو سمان کی ٹرانسپورٹ ہے جو اس کے اوپر مکمل طور پہ اس کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا یعنی کسی قسم کی رسٹرکشن اس پہ نہیں ہے اب شروع میں وہ ٹرانسپورٹ پہ رسٹرکشن لگ گئی اور وہ راستے میں جو چیزیں آنی تھی گندم ایک چیز ہے اس وقت کہ آٹا مہنگا ہو گیا کئی جگہ کے اوپر کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ کو روگ دیا گیا اور چیکنگ شروع ہو گئی تو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کوئی قسم کی ٹرانسپورٹ کے اوپر اب رسٹرکشن نہیں ہو گئی اور دوسری چیز کے جو ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیکٹریز ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں جو انرجی سیکٹر ہے جو بھی ضروریات ہیں جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو انڈسٹری اٹیشت ہے اس کو بھی ہم نے اب فیصلہ کیا کہ وہ بالکل کام کرتی رہیں گی اور ایک میکنزم نکال رہے ہیں کہ ان کے لیے شہروں کے اندر کام کرنا کیسے ہو وہ چاروں صوبے اس کے پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا وہ چیزیں کریں گے کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ لوگ کے جگہ پر کٹھے نہ لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو سپلائی سائیڈ ہے لوگوں کو چیزیں پچھانی ہے کھانے پینے کی اس کے اندر کسی قسم کے رکاوٹ نہ آئے یہ ایک مشکل بیلنس ہے یہ کیونکہ کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ وائرس پھیلے بھی نہ اور وائرس ہمیں پتہ پھیلتی ہے جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں دوسری طرف یہ نہ ہو کہ ہم اس کو وائرس کو روکتے روکتے اپنے ملک میں وہ حال پیدا کر دیں کہ یہاں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں یہاں لوگوں کے پاس عام لوگ جو سب سے ونڈربل طبقہ ہے جو نچلا طبقہ ہے اس کے لئے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جائیں یا اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ایک عام آدمی افورٹ نہ کر سکے تو یہ آج پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے کہ ایک سٹینڈرڈائز رسپونس آ گیا ہے کہ ساری جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہے پیسنجر ٹرانسپورٹ پر رسٹرکشنز ہیں لیکن جو چیزیں جو بھی کسی قسم کی چیز ٹرانسپورٹ ہوتی ہے سڑکوں پر اس کے پر مکمل طور پر کسی قسم کی آپ رکاوٹ نہیں ہے اب میں دو اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں آج ابھی تک اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے مقمے تھوڑی ہم نے بھی اتیاد کی چائنہ سے مل کے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کہ کوئی ایک بھی چائنہ سے ہمیں کرونا کا کیس ابھی تک نہیں آیا ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کے بہت برے حالات ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے انہوں نے لوگ بھیج دیئے تافتان میں صحیح طرح کارنٹینوں سائٹ پہ نہیں ہوئی اور پھر ہمارے پاس بھی وہاں فسیلٹیز نہیں تھی تو زیادہ تار جو ستر فیصد ہمارے ملک میں ابھی تک کرونا کیسز آئے ہیں وہ ادھر سے آئے ہیں لیکن جو اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ویسے کرونا نہیں پھیلی جیسے کئی اور ملکوں میں پھیلی ہے تقریبا ہمارے ساتھ ساتھ ہی پہلا کیس ہوا تھا اٹلی میں دو ہفتے پہلے ہوا تھا امریکہ میں قریب ایک ہفتہ پہلے پاکستان میں پاکستان سے امریکہ کیس ہوا تھا لیکن آج وہاں ساٹھ ہزار لوگ اسی ہزار لوگ ہو چکی ہے اور اٹلی میں تو ایک دن میں چھے چھے ساتھ سو لوگ مر رہے ہیں اور ہمارا اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی صرف جو نو میں نے دیکھا تھا لیٹسٹ کہ نو لوگ صرف کرونا کی وجہ سے فات پا گئے ہیں لیکن جو ہماری سب کی اس قوم کی تیاری ہونے چاہیے کہ یہ کوئی گیرنٹی نہیں کہ دو ہفتے بعد ایک دم کہیں سے کرونا ایک دم کیسز اوپر چلے جائیں ہم آج بیٹھ کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کوشش اپنی ہم پوری کر رہے ہیں جس طرح ہم نے لوگ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں لیکن آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو ہفتے کے بعد پاکستان میں کرونا کا کیا صورتحال ہوگی اس لیے جو میں آج آپ کو خاص دعوت دی میڈیا کو اس لیے ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری کریں جو سب سے برا سیناریو ہے کہ ایک دم اگر کرونا بڑھ جاتی ہے پاکستان میں ہم نے جو ڈاکٹر علوی اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی جب چائنہ گئے تو انہوں نے چائنہ سے پھر پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیسے کنٹرول کیا کیونکہ ان کے ایک شہر کے اندر وہان سٹی میں ایک دم پتہ نہیں سی پچاس ساٹھ ہزار کیسز تھے تو یہ بڑا سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیسے انہوں نے کنٹرول کیا انہوں نے جب لوگ ڈاؤن کیا تو انہوں نے لوگوں کے گھروں پہ کھانا پچھایا انہوں نے جو پاکستانی بھی سٹوڈنٹس وہاں ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ہاسٹل کے نیچے بقائدہ کھانا اور ساری جو بھی چیزوں کی ضرورتی وہ پہنچ جاتی تھی اب ہمارے لیے پاکستان میں بڑا مشکل ہے آج اگر ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اگر شہر کو لوگ ڈاؤن کرنا ہو تو ہمارے لیے وہ اس وقت انفرسٹرکچر نہیں کہ ہم لوگوں کے گھروں پہ جا کے کھانا پچھائیں تو اس کے لیے آج میں ایک پہلا قدم اٹھا رہا ہوں کہ اگر آگے جا کے ہمیں مسئلے ہوتے ہیں تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میں اناؤنس کرنے لگا ہوں کہ ایک ہم سپیشل نوجوانوں کی ایک یوت کی ایک فورس بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم پوری تیاری کر رہے ہیں یہاں جو پرائم منسٹر آفس میں سٹیزن پورٹل ہے اس کے ذریعے اب ہم اس کی پوری ممبرشپ کریں گے اکتیس مارچ کو جو پرائم منسٹر کی کرونا ریلیف ٹائگرز ہیں وہ فورس ہم اناؤنس کرنے لگے ہیں اناؤنس آج کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اکتیس مارچ سے شروع ہوگی اکتیس مارچ سے ہم سارے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ جو والنٹیرز ہیں جو یوت ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ہماری طاقت ہے ہمارا دنیا میں دوسرا ینگس پاپلیشن ہے یہ بہت بڑی ہماری طاقت ہے اور خاص طور پر کرونا کی جنگ میں ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے یہ جو ہماری جو فورس بنے گی کرونا ریلیف ٹائگرز ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں سارے پاکستان میں جدر سے میپک کر لیں گے کہ کدھر کدھر سے یہ لوگ یہ ہمارے نوجوان میمبرز بن رہے ہیں ان کے ذریعے پھر اگر ہمیں دو ہفتے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک دم کرونا کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو ہم پھر ان نوجوانوں کے ذریعے ان لوگوں کے گھروں میں کھانا پچھائیں گے اور بھی جو بھی ان کو ضروریات ہو تو ایک تو میں نے یہ آج اناؤنس کر رہا ہوں اس یہ فورس کی جو اکتیس مارٹ سے ہماری اس میں ریجسٹریشن ہوگی یہ ہم اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک دوسرا وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اناؤنس کر رہا ہوں ایک فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو فنڈ ہوگا کرونا کا وہ فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمیں جدر سے بھی چیارٹی جدر سے بھی لوگوں نے پیسے دینے ہیں اس فنڈ میں دیں گے اس فنڈ کا صرف کام یہ ہوگا کہ جو ہمارے بیروزگار لوگ ہیں جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں ان کی پوری ہم ڈیٹا کٹھا کر رہے ہیں اور ہمارے یہ جو کرونا کے جو ٹائگرز ہوں گے یہ بھی جا کے ان کا ڈیٹا ہر اپنے اپنے علاقوں کے اندر ڈیٹا ہمیں دیں گے ایک تو احساس پروگرام کے ذریعے ہم ان کو ڈائریکٹ پیسے دیں گے اور دوسرا جو بھی ہمارا ہم فنڈ کٹھا کریں گے جو پبلک دینا چاہتی ہے پیسے وہ سارے پیسے ہم پھر ان بے روزگاروں کو ان چھاپڑی والوں کو غریبوں کو جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس سے بے روزگار جو ہو جائیں گے ان سب کو پھر ہم اس فنڈ کے ذریعے پیسے دیں گے تاکہ ان کے گھر میں اتنے پیسے ہوں کہ اپنا یہ کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ساتھ ہی اس کے انانس کریں گے کہ جتنی بھی پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک کام کرنے جا رہے ہیں جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا ہمیں سب کو پتا ہے کہ یا پتا ہے یا پتا نہیں کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے پانچھے ملکوں میں سے وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ خیرات دیتے ہوں اور ہوتا کیا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ میں نے دونوں میں جب زلزل آئے تھا تب بھی میں اس میں شرکت کر رہا تھا اور جب فلٹز آئے تھے دوزار دس میں اس پہ بھی میں نے کام کیا تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ کام کرنا چاہتے تھے چیرٹیز تھیں لوگ تھے جو خود ہی جمع ہو کے پیسے کٹھے کر کے پہنچ گئے تھے لیکن اس سے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ کسی کو ڈپلیکیشن بہت زیادہ تھے کئی جگہ سب ایک ہی جگہ پہنچ گئے اور کئی ایسی جگہ تھی جو کوئی تھا بھی نہیں اور وہاں لوگ بھوکے تھے اس بار ہی ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اب انفرمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس بار ہی ہم یہ کریں گے کہ ایک جگہ سے ہم اپنے جو ہمارے پاس احساس پروگرام ہے جس کا کام ہی ہے کہ مدد کرنا نچلے طبقے کی ہم ادھر سب کو ریجسٹر کر لیں گے جو بھی پاکستان سے باہر پاکستان میں جو اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے یہ کرونا کے اندر جو جو مشکل وقت آ رہا ہے ہم سب کو ریجسٹر کر لیں گے اور ان ساروں کو بتا دیں گے کہ آپ یہ یہ علاقے ہیں پاکستان میں جہدر آپ کام کر سکتے ہیں تاکہ سب کو پتا ہو کون کیا کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ سارے ایک ہی جگہ پہنچیں جس طرح پہلے ساروں کو بتا دیں گے کہ یہ یہ ایریاز ہیں جہدر آپ کام کر سکتے ہیں اور پھر سب کو پتا ہوگا کہ کون کدھر کام کر رہے ہیں تاکہ ڈوپلیکیشن نہ ہو تو یہ پہلی دفعہ انشاءاللہ ایک ہم اپنے ملک کا جو جو اتنا بڑا پوٹینشل ہے یہ ہم بہت میں سب سے زیادہ پیسہ کھٹا کرتا ہوں اس ملک میں تو میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے اندر کیا جذبہ ہے تو لیکن اس بار ہی ہم ارگنائز طریقے سے لوگوں کو بتائیں گے خود وہ جا کے پیسے خرچ کریں گے لیکن ہم ہم ایک سینٹرل ڈیٹا سے بتا دیں گے کہ ضرورت کدھر کدھر ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے کوئی بھی کام کرنا ہو اسے پتا ہو کہ یہ ایریاز میں وہ کام کر سکتا ہے اور ایک تیسری چیز کیونکہ ہماری اب ساری دنیا کے اندر ٹریڈ متاثر ہو گئی ہے ایکسپورٹس ساری دنیا میں مکمل کر رہی ہیں ہماری بھی ایکسپورٹس جو اللہ کا پڑا کرم تھا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی اور بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس نے بڑھنا شروع کیا لیکن اب دنیا میں جو حالات ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں دوسری ہمارے ہمیں خوف ہے کہ جو ہمارے پاکستانی ورکرز ہیں ان کی ریمیٹنسز بھی گریں گی متاثر ہوں گی تو اس لیے ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز نیچے جائیں گے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور پڑھ رہا ہے تو میں انشاءاللہ یہ بھی اگلے ہفتے پوری تیاری کر رہا ہوں اپنے سٹیٹ بینک کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولوں گا اور اس میں میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا حساس ہے ایک ہمارا نوجوان ابادی حساس ہے دوسرا اوورسیز پاکستانی حساس ہے تو وہ ان کو ہم ایک اکاؤنٹ دیں گے میں یہ چاہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کو اپنے اوورسیز پاکستانی بیرونے ملک پاکستانیز کی ضرورت ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سٹیٹ بینک کے اندر پیسے ڈیپوزٹ کروائیں جو بھی باہر سے ڈالرز آپ ڈیپوزٹ کروائیں تاکہ ہمارے ریزروز بوسٹ ہو تاکہ ہمارے روپے کے اوپر سے پریشر اٹھے یہ انشاءاللہ پورا پلان کر کے میں آپ کو یہ پیر یا منگل تک آپ کو اس کا پوری ڈیٹیلز دے دوں گا اور یہ یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے اس ملک کو نکالے گا جی میں آپ آپ کے نہیں آپ سے سوال پوچھ سوالات سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ خسرو آپ پلیز تھوڑا سا ایکسپلین کر دے شورٹ لی کہ جو جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے میں ابھی جو مجھے تھا کہ جب ہم نے ایک دم لوگ آن کیا تو چیزوں کی کمی ہو گئی گندم خاص طور پہ کیونکہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا آٹے کی قیمت پر جانی شروع ہو گئی اور مجھے پتہ ہے کہ سارے پاکستان میں لوگوں کو بڑا فکر پڑی ہوئی ہے اس کی اس لیے خسرو جو فوڈ سیکیورٹی کے فیڈرل منسٹر ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ریگرلی لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ یہاں اصل پہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے یہ صرف اس لیے کہ جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک نہیں چلا یا جو ٹرانسپورٹ رو گئی اس کی وجہ سے ہے تو وہ یہ آپ ذرا پلیز لوگوں کو ایک 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 زیکٹ پکچر دے دیں پرائیم سٹر کی ہدایت پہ ہمارے سارے سوبوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ خاص طور پہ اکتہ ہم نے ساتھ وہ آئیٹمز آرینٹیفائی کی ہیں اور اس کی ہر زلے میں کتنی تعداد ہے اس کی اویلیبل کانٹیٹی اور کتنے دنوں کے لیے وہ ہر اجناس اویلیبل ہے اس زلے کی آبادی کے لیے اور جہاں کمی ہے وہ زلے اپنا سوبے اس کی پوری کریں گے ایک ازلا سے دوسرے ازلا کے اندر اور اس کے لیے جو ٹرانسپورٹ چاہیے اس کا بھی میپنگ ہو گئی ہے یہ پورے پاکستان میں ابھی جو منٹ ایشو آرہا تھا وہ ہے کہ آٹا اس کی کچھ بائنگ زیادہ ہوئی ہے جس نے ایک تھیلہ لینا تھا آٹے کا وہ تھیلے لے رہے ہیں اور ساتھ میں ویڈ کی پرکیورمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے سندھ میں آج پاسکو نے بھی کیا سندھ نے بھی کیا تو سوبے بھی اپنے ہداف بھی پورے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سوبے کی گندم جو ان کا ہداف ہے وہ پورا ہو اور پرائیوٹ سیکٹر زیادہ اس میں ابھی انوالڈ نہ ہو لیکن آج پھر ہم نے سارے سوبوں کے ساتھ صبح ایک میکنزم پیار کر لیا ہے کہ سندھ سے ایک سرٹن کانٹیٹی پرائیوٹ سیکٹر بھی لے گا پاسکو بھی خریدے گا اور سندھ حکومت بھی لے رہی ہے گندم کی اور وہ کانٹیٹی ڈیلی بیسز پہ کتنے میٹریک ٹانز تھاوزن میٹریک ٹانز وہ پنجاب میں آئے گی اور اسی طرح پنجاب سے جو خیبر پختون خاک ہو جاتا ہے آٹا گندم اور آٹا اس کی بھی ایک کانٹیٹی ڈیٹرمن ہو گئی ہے تاکہ یہ سپلائی چین پوری منٹین ہو دوسرا جو بہت بڑا میجر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلورمیل اسوسییشن کے ساتھ آج پنجاب نے کہ آٹا گندم میں سے آٹا کتنا بنتا ہے تو اس کی جو ریشو ہے وہ بیتر کر دی گئی ہے وہ ساٹھ سے اسی کر دی گئی ہے تو اسی گندم سے بیس فیصد زیادہ آٹا بنے گا جو میرے نزدیک اور آپ سب جانتے ہیں کہ بیتر آٹا ہوگا جس میں بران بیتر ہوگا اور میدہ اور سوجی میدہ کم ہوگا اور وہی پھر ہم نے کہا ہے کہ سندھ اور پنج پی کے وہ بھی اس کو اڈاپٹ کریں تو میں آپ کے خیلقے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی ہماری گندم آگئی ہے سندھ کے بعد جنوبی پنجاب میں شروع ہوگی اس کی ہارویسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر جاتی رہے گی باقی شمالی علاقوں کی طرف تو انشاءاللہ ہمارے زخائر بھی ہیں اس وقت ہمارے پاس تقریباً سولہ لاکھ ٹن گندم صرف پبلک سیکٹر میں ایویلیبل ہے جو ہمارے نئے سیزن کے شروعات تک ہمارے لئے کافی ہے اور آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور سندھ اور باقی صوبے اگر انہوں نے فلور ملز کیونکہ وہ آٹا بناتی ہیں ان کو جو ریلیزز کرنی ہے کیونکہ یہ پینک بائنگ اور اس کی جو اقدم اشد رودوں نے اس کے تحت جو زیادہ خریدا ہے آٹا اس کا جو تھوڑا گیپ مارکٹ میں آیا ہے سپلائی اور ڈیمان کا وہ ایک دو دن کے اندر پورا کر دیا جائے تو مجھے پوری امید ہے پرائیم اسٹر صاحب پوری اس پہ نگرانی کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آٹے کی قیمت اور ان اجناس کی قیمت قیمت بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کی سپلائی چین بھی آپ کو اگلے ایک دو دن کے اندر بہتر ہو جائے گی دوکٹر زفر آپ سے اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں پہلے یہ بھی میں کہتا رہا ہوں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ خطرہ ہے کرونا سے زیادہ خطرہ ہے وہ ہے ہم گھبرا کے خوف میں پینک ہو کے غلط فیصلے کر لیں اب یہ جو ابھی آپ نے خسرو بختیار نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن آٹے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے وجہ کیا ہے کہ لوگ گھبرا کے زخیر اندوزی شروع کر دی ہے اور اس کا یہ اس لیے خطرناک ہے کہ کوئی بھی حکومت اگر سارے جا کے لوگ جا کے اپنے گودام بھر لیں گھر بھلیں چیزوں سے تو وہ تو کمیانی ہے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے میں صرف آپ کو یہ خسرو بختیار کو اس لیے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو مسئلہ بنا ہوا تھا ٹرانسپورٹ جو ہم نے روک دی ایک دم کے جی شروع میں فیصلے کر لیے ٹرانسپورٹ ایک شہر ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ میں نہیں جاری تھی اس سے نقصان ہوا ہے اب یہ کھل گئی ہے ساری ٹرانسپورٹ تو اب آپ ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے کسی وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈاٹسپورٹ بریف بریفلی صرف بتا دیں کرونا کا سچویشن شکریہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی لوگوں کو بخبر رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے وہ تو جاری ہے لیکن آج کی اس ان سی سی کے حوالے سے میں قدر مختلف ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ دو چیزیں ایک یہ کہ پانچ اپریل تک ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں جو کہ ڈیل کریں گے کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ان کے لیے جو پرسنل 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 کے ایکویفمنٹ ہے وہ ان تمام لوگوں کو پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گا ان کی اس وقت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہیں میں ان میں نہیں جاؤں گا لیکن پانچ اپریل کا حدف ہم نے رکھا ہے کہ جب تک ہم انشاءاللہ تعالی اس کو انشور کریں گے کہ ان کی جو ایمیجیٹ نیڈز ہیں وہ سب کی پوری ہوں اس میں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس سارے لوگ شاہد ہیں دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے جی کہ ہم لوگوں نے یہ بھی ایک پلان کیا ہے کہ بہت کم وقت میں ہم انہی ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو ایک ریش کورس ٹریننگ اویلیبل کریں جو کہ تقریباً پانچ ہزار ہیلتھ پروفیشنلز کو تقریباً چار سے پانچ ہفتے کے درمیان انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں ہم یہ اویلیبل کریں گے یہ کریٹیکل کیر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو منیج کرنے کے لیے ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ سلسلہ ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی چار سے پانچ ہفتے کے درمیان یہ ان کو اویل پڑے گا ایک دو میں چیزیں اور آپ کے سامنے اگر رکھ سکوں کہ ہمارے ہاں جس طرح وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ہاں وہ رفتار ابھی تک اس کے پھیلاؤ کی ہمارے ابزورویشن میں نہیں ہے جس طرح کہ یہ دوسرے ملکوں کے اندر ہوئی اور اس کے اوپر ہم بڑا یعنی تجزیہ کریں اس کا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان میں اس کی ایک تو جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا کہ ہم نے کچھ ارلی سٹارٹ کیا پبلک ہیلتھ میئرز جو لینے چاہیئے تھے اس وقت لیے باوجود کام وسائل کے میرا خیال ہے کہ ہمارے پالیسیز کا رخ جو ہر شروع سے وہ بہت درست سمت میں تھا کیونکہ سب سے پہلے ہم پریونٹ کرنا چاہتے تھے اس کو اور اسی وجہ سے چائنہ اور ایران کی حکومتوں کے ساتھ ماری بڑی کلوز کوارڈینیشن رہی اور اس کے نتیجے میں جتنے پیشنٹس آ سکتے تھے پیسنجرز آ سکتے تھے انفیکٹڈ اس کو ہم کافی حد تک روکنے میں کامیاب ہوئے لیکن ایک بڑا دلچسپ سٹیٹسٹک میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں کہ انلائک دوسرے ممالک کہ جہاں پہ کرونا وائرس جو ہے اس کے جو شکار لوگ ہو رہے ہیں وہ ضعیف العمر لوگ ہیں پاکستان میں اکاسٹ فیصد لوگ ابھی تک جو ہمارے پاس بارہ سو یا سمتنگ جو کیسز ہیں ابھی تک ان میں جو اکاسٹ فیصد ہیں ان کی عمر جو ہے وہ اکیس سے پچاس فیصد اکیس سے پچاس سال کی عمر کے یہ لوگ ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم مزید اس کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں گو کہ ہمارا ایک یوت بلچ ہے پاکستان میں زیادہ آبادی کم عمر لوگوں کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی شاید وائرس میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں شاید کلائمیٹ کا کوئی اثر ہے یا شاید کوئی ایسے دوسرے ویریابلز ہیں جن کا بھی ہمیں پتہ نہیں کیونکہ بہت سارے ان نونز ہیں اس ڈیزیز کے بارے میں ابھی تو ان کے اوپر ہم غور کریں لیکن یہ ایک انٹریسٹنگ بات ہے کہ اب تک کا جو ایج پیٹرن ہے جو میکسیمم لوگ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں وہ اکیس سے پچاس سال کی عمر کے درمیان ہیں میں آپ کو سٹیٹسٹکس نہیں دورا ہوں گا سارے آج کے جو چوبیس گھنٹے کے ہیں سوائے اس یہ کہنے کے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو کنفرم پیشنٹس ہیں وہ ایک ہزار دو سو پینتیس ہیں شکریہ اچھا جی میں اصد امر آپ صرف وہ جو آج دوسری ہماری انڈسٹری کے پر فیصلہ وہ بتا دے اور اس کے بعد آپ کو کوئسٹنز جی 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 کہہ رہے تھے تمام دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک جو بہت ہی اہم قدم ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی مومن محدود کی جائے اور ایکسپوزر جو ہے وہ کم کیا جائے لیکن یہ ایک لمبے عرصے کے لیے کامیاب صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لوگوں کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ان کو مہیا کر سکیں اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو آپ جو بھی حکم صادر کر دیں وہ کامیاب نہیں ہوگا گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کو اگر ان کے بنیادی ضروریات نہیں ملیں گی اسی لیے یہ آج اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنی جو اسنشل کمورٹیز ہیں یعنی وہ چیزیں جو ناگزیر ہیں جن کے بغیر ضروریت زندگی پوری نہیں ہوتی اور جس سے ایک ملک کا پیہ چلتا رہا ہے اس لس کو مرتب کرنے کیلئے مرتب کرنے کیلئے کام کیا جائے گا اور ان کو کھلا رکھنے کیلئے کیا ایس او پی اختیار کیا جائے کیا آپریٹنگ پروسیجرز بنائے جائیں جس سے کم سے کم خطرہ ہو اس ووا کے پھیلنے کا بھی پھیلاو کو بھی رکھا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا گائیڈ لائنز دی جائیں وہ کیا پروسیجرز ہوں جو ان انڈسٹریز کے لیے ڈیفائن کیے جائے کہ اگر اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو ضرورت جو بالکل ناغذیر ہے جس کے بغیر ملک چالی سکا انسان کی زندگی کی ذرایت نہیں پوری ہوتی وہ بھی ان کو ملے اور لیکن اس کی بنانے کے اندر اور اس کی ترسیل کے اندر کم سے کم ریسٹ لیا جا سکے تو انشاءاللہ اگلے ایک دو دن کے اندر یہ تمام صوبوں کی مشابرت کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر کے اور یہ بھی گائیڈنس ایشو ہو جائے گی اور اگر ایک ایفیکٹیو لی ہم اس کو کر لیں گے تو پھر اگر دو دن چار دن ایک ہفتہ دو ہفتہ ہمیں زیادہ بھی کنا پڑے لوگوں کی مومنٹ نہ محدود رکھنے کے لیے تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے لیے جی بزرز پچھلے دنوں بھی بہت ہوئی ابھی بھی شاید کچھ لوگ کر رہے ہوں خیر تنقید برداشت کرنا آپ کی پرانی عادت ہے ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمیں ایک قوم بن کے مقابلہ کرنا چاہیے بالکل درست ہے کچھ لوگ یہاں سیاسی کرونا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرقابریت کو ہوا دے رہے ہیں کچھ سبائی تاثب کو ہوا دے رہے ہیں کچھ لسانی تاثب کو تو ایک تو یہ تاثبات ختم ہونے چاہیے آپ قوم سے اپیل کریں کہ آپ کی نختلافات میں نہ پڑیں دوسرا یہ اچھا اقدام ہے گوڈز ٹرانسپورٹ والا بلکل باقی پاکستانیوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ذریع ملک ہے ایک اور چیز ہے کہ آپ کے جو باقی سوشل ویل فیر کے ادارے ہیں مثلا بیت المال ہے وہ ان بپی صاحب سے کہیے کہ وہ ذرا سرگرم ہو جائیں چونکہ دس بارہ سال پہلے جب آئی ڈی پیس کا ایشو تھا تو زمرد خان نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی پھر جو لوگ ہمارے ہاؤزن سوسائٹیوں سے پیسے بناتے رہے یا شوگر سے بناتے رہے یا اور جگہوں سے بناتے رہے انہیں بھی اپیل کریں کہ وہ مدان میں آئیں جیسے انڈیا میں آئیں مسٹر امبانی آئے ہیں اسی طرح جو لوگ حج پہ جا رہے تھے انہیں کہیے کہ آپ اپنے ملک کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کریں آپ کے پاس پیسے تھے آپ صاحب سروت تھے تو حج پہ جا رہے تھے چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخباری کارکن ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں تو ایڈوائزر آپ کے ساتھ تشریف فرمائے نے کہیے کہ جو اخبارات کے پیسے ہیں وہ بھی ریلیس کر دیں تاکہ چھوٹے کارکن جو اخبارات کے ان کے گھروں میں بھی چولے جلتے رہے ہیں بس دیکھیں دو تین چیزیں ساتھ ساتھ میں کہہ دوں پہلے تو میں میڈیا کو صرف یہ کہہ دوں کہ میں دنیا میں سارا میڈیا دیکھا ہے جس کو ازاد میڈیا کہتے ہیں مغربی دنیا میں ازاد میڈیا ہوتا ہے اور میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے جمہوریت کے اندر اگر ایک جو میڈیا ہوتا ہے نا وہ ایک ووچ ٹاغ ہوتا ہے یعنی میری اگر میں آج اقتدار میں ہوں تو اگر میں ملک کے لیے واقعی سنسیر ہوں تو میڈیا میری مدد کرتا ہے وہ کیسے مثلا کوئی میرا وزیر پیسے بنا رہا ہے تو میڈیا جب اس کی نشاندہ ہی کرے گا تو میرا فائدہ کرے گا اگر میں سنسیر ہوں ملک کے لیے لیکن ایک ہوتی ہے تنقید جو آپ ملک کا فائدہ کرواتے ہیں اور ہر بھی کنسٹرکٹف کرٹسزم ایک ملک کا فائدہ کرواتے ہیں ایک بدقسمتی سے ہوتی ہے جو بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے وہ عوام پچھان جاتی ہے اس میں اچھے برے لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت ازاد میڈیا کے بغیر نہیں چل سکتی اور انشاءاللہ ہماری حکومت یہ ثابت کرے گی کہ میڈیا کی ازادی کے لیے کھڑے رہیں گے اب آپ نے دوسری بات کی وہ زیادہ اس کو سمجھنے والی بات ہے جب ایک ملک کے اندر کرائسس آتا ہے اور یہ بڑا کرائسس ہے اس کو کوئی آج بیٹھ کے اپنے ذہن میں نہ ڈالے کہ کیونکہ ہمارے ابھی کیسز اتنے تیزی سے اوپر نہیں گئے تو یہ ہمارا شاید ہم بچ گئے ہیں کرائسس یہ ساری دنیا میں کرائسس آیا ہے دنیا جو مرضی آپ کر لیں وہ انٹرلنکٹ ہے وہ ایک گلوبل ویلیج ہے ہمیں اس کا اثر آنا ہی ہے اور اللہ سے تو یہ دعا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر با حیثیت قوم ہم سب اکٹھے لڑیں گے تو وہ اثر بڑا کم ہوگا وہ اس کا امپیکٹ نیچے لائے سکتے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں ساری قوم سوچے کہ عام ہمارا عام آدمی ہماری کچھ عبادیوں میں وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس میں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ کسی کے لیے بھی نہ ہو لیکن ان کے لیے کم ہوگا تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوم اس کا مقابلہ کرتی ہے کسی قسم کی ڈیویجنز نہیں ہونی چاہیے آپس میں اور مجھے پتا ہے کون کیا کوشش کر رہا ہے میں اتنا بھی جانتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے کتنی بڑی طاقت بن گیا ہے ہر جس کے پاس ہونا ہے اس کے پاس آواز ہے آج تو وہ انشاءاللہ یہ جو بھی کوشش کرے گا اس وقت عوام کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے وہ اس کو خود نقصان ہوگا میں آخر میں یہ جو آپ نے بات کی نا یہ جو آپ نے بید المال کی بات کی اور جو باقی چیریٹیز کی اور آپ نے بتایا کہ جو ورکرز ہیں جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں فرنٹ لائن لوگ ہیں اس وقت یہ بہت بڑا ایک منت کا اس طبقہ ہمارا مشکل میں ہے ریسٹورانٹس میں نوجوان کام کرتے ہیں ریسٹورانٹ بند ہو گئے ڈیلی میجر سب سے زیادہ جو ایک چھابڑی پہ بیچ کے اپنے گھر میں کھانا لے کے آتا تھا تو یہ سارے وہ لوگ ہیں ہمیں ایک قوم کو سوچنا چاہیے اس لیے انشاءاللہ ہم سب سے بڑا پروگرام یہ جو احساس کا ہے کہ ڈائریکٹ ان کی ہم پوری میپنگ کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹ پیسہ پچھائیں گے اور دوسرا یہ جو میں یہ کرونا ریلیف ٹائگرز آج انانس کی ہیں ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے ایریا میں نشاندہ ہی کریں ان لوگوں کی اور پھر ہم ان کی نشاندہ ہی کریں گے میپنگ کریں گے اب یہ سارا انفرمیشن ٹیکناللیجی ایک وجہ سے پورا ڈیٹا بنائیں گے اور اس ڈیٹے کے ذریعے ہم انشاءاللہ ان کے پاس پہنچیں گے یہ ہمیں آج کا یہ جو اکیس فی صدی کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ ہمارے پاس اب ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا آج تک ہمیں یہ ہی نہیں پتا اصل میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں ہمیں یہ ہی نہیں پتا کتنے فارمل سٹرکچر میں ورکرز ہیں کتنے انفارمل ورکر ہیں اس سے ہمیں ایک میپنگ سارے مرک کا ڈیٹا مل جائے گا اور میں اگر ہم اس کرائیسس سے صحیح سبق سیکھ گئے اور ہم نے صحیح طرح اس کا لڑا تو اس سے ہم ایک بحیثیت قوم زیادہ تکری نکلیں گے اس کرائیسس سے جی پہلے پہلے کر تو قوم سے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور دوسرے انٹریکشن کوئی فیڈ بیک بھی ملتا ہے اور آپ نے جب سے یہ کرائیسس آیا تو آپ نے کہا کہ آپ کو کرونا سے متاثرہ فراد کی اموات کبھی ظاہر باتے فکر مند ہے لیکن زیادہ یہ کہ لوگ کئی بھوک سے اس سے فوت نہ ہو جائے تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بھی کرونا ریلیف ٹائگر فورس کی بات کی ہے کہ اس کو آپ کھڑ کرنے جا رہے ہیں کہ اتیس مارچ تک ریسٹریشن شروع ہوگی تو کوئی ٹائنمین آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ جزوی یا مکمل لاکڈاؤن کی وجہ سے جو دہاڑی دار طبقہ ہے یا جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو کافی مشکل میں ہیں پیشے دنوں آپ نے دو سو ارب روپے اناؤنس کیے کہ اس طبقے کے لیے ہیں تو یہ ضرور قوم کو بتائیے گا اس کی تقسیم کیا یہ ٹائگر فورس جو بنا رہے ہیں ریلیف کرونا ٹائگر فورس اس کے توسط سے ہوگی اس کا کیا طریقہ کار ہے کب شروع ہوگی کیونکہ جزوی لاکڈاؤن کی وجہ سے اسلامباد میں بھی جب ہم یہ آ رہے تھے تو جو ڈیلی ویجرز ہیں وہ تو اب اکترہ سے بیروزگار ہیں اور دوسرے ہو جو ایک سو پچاس ارب روپے ہر چار ماہ میں تین ہزار روپے دیے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں موجود حالات پر یہ سفیشنٹ ہے تین ہزار روپے پر فیملی اور اینڈ میں یہ کہ جو گوڈس ٹرانسپورٹ آپ نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تو کچھ آپ چونکہ قومی قوم کو لیڈ کر رہے ہیں اس پرائیم ایسر ہماری قوم کو بھی کہیں گے بہت سے ایسی خبریں آئیں کہ لوگ ٹرکوں میں ترپال ڈال کر لوگوں کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دیکھیں لوگ مشکل میں ہیں آپ سوچیں کہ وہ جو بچارے لوگ ایک ٹرک کے اندر ترپال کے نیچے لیٹ کے جا رہے ہیں وہ مشکل میں ہوں گے دیکھیں مجھے ابھی میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے اور جیلوں میں ڈالا ہے جو پولیس نے میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے یا فیکٹری میں کام کر رہے تھے وہ پکڑ کے لے گئے ان سب کو چھوڑتے ہیں دیکھیں لوگ مشکل میں ہیں لوگ گبرائے ہوا ہیں لوگوں کو فکر یہ ہے کہ میں اپنے بیوی مجھے پیٹ کیسے پالوں گا یہ بڑے یہ آسان فیصلے نہیں ہیں لوگوں کے ہم جو یہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی پروگرام ہوگا اس کے اندر ہم سب لوگوں کو انوالف کریں گے یہ نہیں کہیں گے ایک تو پیسے کٹھے کریں گے جو کہ یہ جو آپ نے باتی ہے ہم نے سوا کروڑ لوگوں کو گھرانوں کو ہم یہ سیدھا ہی تین مہینے چار مہینے کا سیدھا ہی پیسہ دے دیں گے بارہ ہزار تو میڈیٹیون کے پاس آ جائے گا پھر یہ جو ڈیٹا پیس ہے اس کے اوپر جتنا بھی ہم پھر پیسہ کٹھا کریں گے کیونکہ ظاہر ہے لوگ زیادہ بھی نکل سکتے ہیں تو وہ جو ہمارے کرونا ٹائگرز ہیں وہ آئیڈنٹیفائی کریں گے کہ اور کدھر لوگوں کو مشکل ہے تو یہ ہمارا ڈیٹا بھی بنتا جائے گا ان لوگوں کو بھی پیسہ جیسے جیسے ہمارا پیسہ آئے گا وہ پھچاتے جائیں گے کوشش یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک ریلیف ورک ہم کریں گے لیکن اورگنائز طریقے سے جو 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 چیارٹیز بھی آئیں گی جو بھی کام کرنا چاہتا ہے بیت المال زکاة ایک سارا ایک سینٹرڈ ڈیٹا بیسے جائے گا تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو یہ نہ ہو کہ کئی لوگوں کو کچھ ملے اور کئیوں کو کچھ بھی نہ ملے کئیوں کو زیادہ ملے جو پہلے ہوتا رہا ہے جی سبوں نے امرجنسی لگا دیا ہیلتھ کی فیڈل گورنمنڈ نے فیڈل ہیلتھ امرجنسی کیوں نہیں لگائی پیپرا رولز اس سے مستثنہ ہوں گے پاکس اسلامباد کے بہت سارے داروں نے ایکوپمنٹ خریدنا ہے امرجنسی کا لانگ ٹینڈرز نہیں انڈی ایم میں کی امرجنسی سارا کیٹر نہیں کتی ان سب چیزوں کو ایک تو یہ کہ اس کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے دوسرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پروگرام ہم لے کے آ رہے ہیں پہلے جب ارت کوئی کہا زلزلے سلاب ہم نے سب کور کی ہیں ہم نے جنرلسٹ کی ایسیت سے اور آپ نے سیاستدان اور فلانتھرپسٹ کی ایسیت سے کر لیے ایک فلڈ ریلیف کمیشن بھی بنا تھا پرائمسٹر آفیس کے اندر کہ اس کے اندر ساری مانیٹرنگ ہوتی تھی چیزوں کی کہ جیسے اب آپ یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ وہ ڈیٹا آپ لے لیں گے لیکن ایسا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو سب کسوبوں کو لے کے چلیں آپ ایک کوارڈینیشن کمیٹی روز میٹنگ کر رہے ہیں دوسرے تیسرے دن سوبوں کے ساتھ ان انٹریکشن میں سیکٹری انٹیئر کا بڑا رول ہوتا ہے وہ اس کے اندر نیسٹر انٹیئر نظر آتے ہیں نیسٹر انٹیئر نظر آرہے ہوتے ہیں پھر جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے فلائٹس پہ پابندی لگائی ہمیں ایک ارینجمنٹ کریں گے دیکھیں تقریباً تیس تین لاکھ پاکستانی واپس آئے گا جب آپ کھولیں گے اور پچاس ہزار اس میں یوکے یو ایس اور کینیڈا سے سٹوڈنٹ ہوگا ان کی واپسی پہ یہاں پہ کیسا ارینجمنٹ ہوگا جو آپ لوگ ائرپورٹس پہ کریں گے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم چارے تھے اور دوسرے ایک آپ کے لیے تجویز یہ سوال ہے نا کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہ اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ 75 فیصد جو کیسز ہیں وہ باہر سے آئے ہیں لوگ یعنی پاکستان کے اندر صرف 15 فیصد کیسز ہیں جو ہوم گرون ہیں باقی باہر سے آئے ہیں اس لیے ہم نے مجھے پتا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس کا بڑا پریشر ہے اس لیے جو واپس آنا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ پھسے ہوئے ہیں ائرپورٹس پہ ٹرانسٹ میں پھسے ہوئے ہیں ہمیں سارا اس کا احساس ہے لیکن یہ شکر ہے کہ ہم نے پریشر میں نہیں آئے اور بڑا پریشر تھا بچوں کے ماں باپ کا جو سٹوڈنٹس ہمارے وہان پراؤنس میں تھے ان کے ماں باپ کا بڑا پریشر تھا ان کے میسیجز آ رہے تھے ٹیلی فون کے اوپر مشکل تھا ڈاکٹر زفر کو تو دو دن نیند نہیں آئی جب ان کو کہ اس پریشر کے اندر لیکن شکر ہے کہ ہم نے وہ پریشر پرداش کیا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو بھی وہ سب نکل گئے ہیں اس سے یہاں آتے اور ہمارا جو پلان تھا ہاجی کیمپ پہ ان کو ٹھرانے کا وہ ہاجی کیمپ نے دوسرا طافتان بن جانا تھا کیونکہ ہمارے پاس ابھی ایکسپیرنس تو نہیں ہے وہ اور پھیل جانا تھا تو ایک وہ پریشر اب یہ پریشر پاکستانیوں کو جو باہر سے آنا چاہتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چار سے ہم چار سے ان کو آنے دے رہے ہیں لیکن سٹیگر کر کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جن کی پہلے ہم سکریننگ کر سکیں گے سکریننگ کے بغیر ہم ان کو اس لیے انساروں کو آنا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں سب کی سکریننگ کرنے کے لیے تو وہ تھوڑے تھوڑے بیچز میں لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہماری تیاری بھی تب تک ہو گئی ہے ایکوپنٹ بھی آگئے ہیں ہمارے انڈی اے میں کے جنرل افضل بیٹھے ہوئے ہیں ایکوپنٹ بھی آ رہی ہے کئی آرڈر کی ہوئی ہے کوئی راستے میں ہیں جو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت جو فرنٹ لائن جہاد لڑنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ڈاکٹرز نرسز اور ہیلتھ ورکرز ہیں ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو ایکوپنٹ ہے وہ ان کے اندر سے بھی کیونکہ اس وقت سب کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہے ساری دنیا میں اب شارٹیج ہوگی ہے اس پروٹیکٹیو ایکوپنٹ کی تو وہ ہم سب سے پہلے آئی سی یو ایمرجنسی اور ادھر سب سے پہلے ہم یہ پچانا چاہتے ہیں جو ادھر نرسز اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور جیسے جیسے آتا رہے ہیں ہم باقی سب کو دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو لیے ہیلتھ رسپونسز بھی دیں گے انشاءاللہ اور جو میں بھی یہ ٹائگر کرونا جو ریلیف فورس تیار کر رہا ہوں اس میں بھی جو ینگ ڈاکٹرز ہوں گے جو ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کی یہ جو خدا نہ خواستہ اگر ایک دم تیزی سے پھیلی تو ان کو بھی ہم وہاں استعمال کریں گے اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ہر روز ہماری میٹنگ ہے ہر روز ہم جاجہ لے رہے ہیں ہر روز کوارڈنیشن ہے چاروں سارے صبحوں کے ساتھ اور جیسے جیسے جدھر بھی ہم فیل کریں گے آج نہیں اگر جدھر پرابرم آیا کل ہم انانس کر دیں گے آپ جو کوارڈنیشن کے پوچھنے سے صبحوں کے ساتھ ایک تو ظاہر ہے جو سہر ابھی کوارڈنیشن ہے وہ تو پرائمسٹر اس کے نیچے کل کی انسی سی کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا ایک نیشنل کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے انڈی ایم ایک اندر پریس ہے اس کی نوٹفیکیشن ہوگی ہے وہاں پہ ڈائریکٹ ایک ساتھ صبحوں کے رپزنٹیٹیو بھی بیٹھے ہوں گے وفاق کے جتنے ادارے بھی ہیں تو ایک ہی جگہ سے وہ آپریٹ کریں گے تاکہ کوارڈنیشن جائے وہ اور پہتر ہو سکے ہی جگہ سے وہاں پرائمسٹر یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ بہت ریشورنگ ہے اور یقیناً تمام پاکستانیوں کو اس کا بڑا کنسرن تھا چائنہ کی اپنے بات کی چائنہ سے سٹونٹس آنے کی اور ہم بھی انہوں سے تھے جن کا خیال تھا کہ بچوں کو آنے دیں کیونکہ یہاں ان کو منیج کیا جا سکتا ہے اتنا ہی الٹا ڈیسیجن تافتان میں جس طرح ہم نے مس منیج کی ہے یہ تو آپ مانیں گے اس کی کیا وجہات ہیں وہ اور بات ہے اب دو جی بتائیں دیکھیں آپ کو سمجھنا ہے پہلے تو آپ کو تو پتا ہوگئے کہ تافتان ایک ورانے میں ہے وہ ایسا بورڈر ہے جدر تین تو کمرے تھے بورڈر کے اوپر جب پہلا کیس آیا پاکستان میں چھبیس فیبری کو تو ڈاکٹر زفر خود گئے تافتان ادھر جا کے جائزہ لیا اور انہوں نے جب واپس آ کے ریپورٹ دی تو ہم سب میں خوف اتاری ہوا کہ وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں اس کے بعد پوری کوشش کی وہاں بیسک فسیلٹیز پھچانے کی وہ گورنمنٹ اور بلوجستان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے ادھر پہ پاکستانی فوج نے وہاں ایک میک شفٹ وہ جو ایک سکریننگ یا جو بھی وہ ایریا پھچایا موبائل لاب پھچائی اس کی یعنی اور وہاں کیوں کہ کوئی دیکھیں نا کوارنٹین جب جب کرتے ہیں لوگوں کو اکیلے کے لئے کمرے دیتے ہیں وہاں کوئی تھا ہی کچھ نہیں اب ہم مشکل کیوں پڑی ہمیں کیونکہ ایران کے اندر اس طرح جب پھیلی تو ایران خود نہیں کوپ کر سکتا تھا چائنہ کوپ کر گیا چائنہ نے پورا ایک سسٹیمیٹکلی ڈیل کیا ایران کے ابھی بھی حالات دیکھیں تو ان کے لئے بڑی مشکل پڑی سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایک سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایک ویسے جب پھیلنا شروع کیا تو ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے تو کئی جگہ تو انہوں نے دھگیل دیا ہمارے پاکستان سائٹ کے اوپر تو ان میں سمجھتا ہوں کہ ان سرکنسٹانسز میں ہمارے لئے تھا بڑا مشکل حالانکہ مس مینج نہیں کہہ سکتے وہاں تھی نہیں مینجمنٹ ہمارے فوج کے میڈیکل کور دنیا جہان میں جا کے مینج کرتے ہیں کرائیسز کے کورنٹین وہ اچھا آگے چلیے گا آپ آپ کا جو لوگوں کے لئے درد ہے ویسے میں ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں کہ مجھے ذرا عجیب لگ رہا ہے کہ میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے آپ نے پچھلی دفعہ اتنے سخت سوال اٹھے اور وہ سوالوں کا آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا یوں گریو ٹالر آج بھی میڈیا کے اور لوگ آنے چاہیے تھے اور تو یہ میں ضرور کہوں گی میں بلکل میڈیا کے اور لوگ آنے تھے لسپ بنائی تھی اس سے زیادہ ویسی یہ کرونا کی سنو لوگ زیادہ تھے لوگ ہم نے زیادہ بلائے کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ لوگ تین چار نہیں آسکے اور اگر ہم زیادہ لوگ بلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم بیسی سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے ہیں سب آپ جو بات کہہ رہے ہیں یوپین اور کنسرن لوگوں کے لئے بلکل اپنی جگہ ٹھیک ہے بہت اہم ہے اور یہ آپ کا رہائے سوال ایک یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ اگر سٹڈیز دیکھیں مختلف ڈاکسا ہم نے ایک بات کی لیکن آپ ڈو 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 کی سٹڈی کہہ رہے ہیں فرم ایٹین ٹو فورٹی فائی ویئرز کے تھرٹی تھری پرسنٹ لوگ مارے گئے ہیں جو ابھی مرے ہیں فورٹی فرم ایٹین ٹو فورٹی فائی مطلب ایج گروپ کا بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے اور سٹڈیز وہ بھی کہہ رہے ہیں اب بھی پرائیم سب آپ کو بھی لوگ سٹڈیز ڈائریکلی بھیج رہوں گے جو ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوسف سیچوئیشن ہو سکتی ہے تو کیا وائرس سے لوگوں کے مرنے کا زیادہ ڈر ہے یا بھوک سے مرنے کا زیادہ ڈر ہے جو ارینجمنٹس کی اب بات کرے ہیں وی ایر ویری گلیڈ کہ اسد عمر صاحب is now going to be overseeing this under your leadership لیکن یہ کہ آپ سے پرائیم سب ایک پرائیم ہے لوگوں کو لگتا ہے جیسے چھٹی پہ ایک کلیر کٹ میسیج اب جیسے مساجد کا پنجاب نے اسلام آباد نے ہر ایک نے کہا آپ اندر رہیں گھروں میں نماز پڑھیں لیکن پھر بھی لوگ باہر نکل رہے ہیں اور ایم نوٹ ایڈوکیٹنگ فیو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کا ایک ڈار ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے لوگوں کو ڈار ہی نہیں ہے لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں تو وہ جو ایک میسیج ہے آپ کی طرف سے کلیر کٹ آنا اس پہ بات اچھ اور ایک اور بات یہ کہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جب ان کو پتا چلا میں یہا رہی تھی انہوں نے یہ کہ اگر انٹریس ٹریٹ ایک پسنٹ کام کریں گے تو انڈسٹری کو بوس ملے گا کیونکہ پچیس لاکھ آپ کو انیمپلومنٹ کے بہت احساس ہے خیال رکھ کریکلی سو وہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس لاکھ کے قریب انیمپلومنٹ ہو جائے گی نوٹ بیکاوز اف کرونا بٹ بیکاوز انڈسٹری کا جو حال ہے ایک تو یہ سوال اس پہ کچھ فرما دیجئے گا اچھا اور یہ کہ آپ نے بہت اچھی بات کی جو آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنی ڈائریکٹ لی آپ نے میسیج کیا ای تینک کہ ای 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 پولیٹک سوال نوپوڈی اس گون ٹو ٹول اگر آپ کا انٹریکشن ہوگا لیکن اس قوم کو ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے ایک قدرت آفت آئی بھی ہے میں آپ سے یہ کہ رہی ہوں کہ آپ ملیں کو ملیں کو سے ایک التجا ہے کہ آپ ملیں لوگ کو پلیز یہ ہے جو سیکھ چھوڑو بات یومینیٹی کے لئے آپ کا میسیج یومینیٹی کے لئے یوں مست میٹ دیں نسیم آپ نے پانچ پیسن کر دیا میں کدھر سے شروع کروں کون سا پہلا کروں دیکھیں نسیم جو ہیلنگ ٹچ چاہیے پاکستان کو اگر آپ میرے سے پوچھیں ہیلنگ ٹچ کیا چاہیے پاکستان لوٹتا ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے ہمارا ملک اس کو پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈال سکتا سنو میرے پہلی بات سنیں ساری جو ہائر ایڈوکیشن تعلیم وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لئے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ چھوٹے سے طبقے کے لئے اس ملک کے اندر اگر میں آج طاقتوار ہوں اور میں پیسے والا ہوں میں اس ملک کا انصاف کا نظام میں جو مرضی کروں اس ملک میں مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا اور جو جو نیچے ہے جس کو ہیلٹا چاہیے نہ ان کے لئے ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں نہ صاف پینے کا پانی دیتے کسی کو پتا ہے کہ ایک میں پہلے آپ کی بات پوری کر دوں اس ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے سمجھ دیکھیں اس ملک کے لئے جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے کہ اس ملک کے اندر وہ بھی پاکستانی ہیں ان کا بھی سٹیک ہے وہ چھوٹا سا چوری کرتا ہے سائیکل پکڑتا وہ چھ مینے جیل میں چلا جاتا ہے اور دوسرے جو ہیں طاقتوار آر بور مریل لانڈرنگ یہاں تیس تیس سال سے حکومت میں رہ ہوا ہیں اور علاج سب کا بار ہوتا ہے ایک ہسپٹل نہیں ہے اور ہسپٹل کو آ جا کے تنقید کر رہے ہیں آج کہہ رہے ہیں یہ ہسپٹل کے کیوں اتنا برا حال ہے دیکھیں یہ اس لیے ہے کہ اس میں طاقتوار ان ہسپٹل میں نہیں جاتا پیسے والا ان ہسپٹل میں نہیں جاتا میرا اس لیے بہت بڑا اختلاف ہے کہ یہ جو ملک ہے اس میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر فرق کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایک پتے والی حدیث جو ہمارے سامنے دنیا میں چل رہی ہے کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر ایک قانون طاقتوار کے لیے کمزور کے لیے یہ میرا سب سے بڑا اختلاف ہے میں نے اس لیے آپ بھی اس پارٹی میں تھی جو آج سے تئیس سال پہلے تحریک انصاف بنائی تھی وہ تحریک انصاف کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کو ایک ہی طرح رکھو تبکے نہ رکھو اور یہ جو انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک گورنمنڈ نے ایک سیلبس لے کے آئے ہیں کہ ساری پاکستانی قوم کے لیے ایک کور کرکلم یہ پہلی دفعہ ہوا ہے نہیں تو انگلش میڈیم اردو میڈیم دینی مدرس اس کے علاوہ لیگل ایڈ لے کے آ رہے ہیں قانون کے لیے غریب آدمی کے لیے گورنمنڈ ذمہ داری لے گی اس کے لیے عدالت جانے کے لیے پہلی دفعہ ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ملک میں اس وقت ایک عام گھرانے کے لیے سات لاکھ بیس ہزار کا انشورنس ہے ایک گھر کے لیے اور وہ کدھر تک ساتھ لاکھ صرف پنجاب میں خاندانوں کو کور کیا ہے پختون خواہ میں سارے خاندانوں کو کور کر رہے ہیں یہ ایک نئی چیز ہے پہلی دفعہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ جو آپ بات کر رہی ہیں ہیلنگ ٹچ میرا مقصد ہی ہے کہ پاکستان میں ہیلنگ ٹچ مجھے جو شروع میں تنقید ہوئی کہ امران خان کوئی اس کو فکر نہیں لوگ ڈاؤن کی فکر مجھے سب سے زیادہ تھی لیکن میں سب سے پہلے سوچ رہا تھا کہ ساتھ لوگ ایک کچھی بات یہ چھے لوگ کمرے کے اندر گھسے ہوئے میں ان کو کہوں لوگ ڈاؤن ہو جاؤ آپ اندر گھس جائیں نہ کھانا میں ان کو پچھا سکتا ہوں نہ کچھ دے سکتا اس لیے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پہلے تو کنڈیشنز کرے اور انشاءاللہ یہ جو کرونا ٹائگرز ہمارے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے وہ لوگ کامیاب ہوا اگر جو صحیح آپ دیکھیں سالت کوریا میں بھی تھوڑا لیکن چائنا میں لیکن چائنا نے پورا ایک سسٹم بنایا تھا آج نہ امریکہ میں کامیاب ہو رہا ہے نہ انگلینڈ کے اندر کامیاب ہو رہا مسئیبت پڑی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم میں ختم کرتا ہوں نہیں دیکھیں لمبی ہو جاتی ہے دیکھیں انشاءاللہ میری اب پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان میں ہم ایسا ایک سسٹم لے کے آئیں گے یہ جو یہ جو میں آج اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے والنٹیر سسٹم بھی ہوگا ہماری جیریٹیبل بھی ایک پوری احساس پروگرام بھی ہوگا صبحوں کے ساتھ مل کے کریں گے صبحوں کو ہم دیریکٹ لی فیڈ کریں گے بتائیں گے کون سی چیارٹیز ہیں سارا ملک مل کے یہ مثالی طور پر دنیا میں مثال بنے گی انشاءاللہ جو پاکستان کرونا میں لہور میں کیوں اس نے شکریہ آپ کا کیا اس کو کیوں زمانت نہیں پہلے میری سن لیں مجھے اس کیس کا کوئی آئیڈیا نہیں نہ مجھے اس کا پتہ ہے نہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے آپ بات بلکل ٹھیک کریں لیکن پلیز یہ بھی سمجھ لیں دیکھیں یہ نئی چیز ہے پاکستان میں نہیں آرہی کہ کرونا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں اب اٹلی کیوں لوگوں کو سمجھ آرہی ہے ساتھ سا لوگ دن میں مر رہے ہیں پاکستان میں ابھی دو ہفتے میں آٹھ لوگ مر ہے تو لوگ کو اہمیت نہیں آرہی اس کی سمجھ لیکن 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا کام ہے اور میں انشاءاللہ مسلسل لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ خدا نہ خاص تا اگر یہ یورپ کی طرح پھیلنے شروع ہوئی ایک طرف کرونا پھیل رہی ہو اور دوسری طرف ہم لوگوں کو کھانا نہ پچھا رہے ہوں وہ ہمارے لئے سب 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 رہی تو اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کدھر جا سکتے اس لئے اب اس تیاری کر رہے سب آج آپ میڈیا کے حوالے سے آپ نے مدر صاحب انہیں منٹیل کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیکج بنائے کے حوالے سے ہمارے ایسر فنانس ان کو انسٹرکش لیکن فرزتوس میں ارز دیکھیں میڈیا ورک بڑے فرنٹ لائن پہ ہیں لیکن اس وقت بہت اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں سارا وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں لوگ کیونکہ پوری دیکھیں جب آگے ایک باندھی ہوگی ملک تو جو بھی تنخواد جو بھی گورنمنٹ کے امپلائیز کے علاوہ سارے اس وقت متاثر ہو رہے ہیں تو ہم مسلسل بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے ریلیف دے سکتے ہیں ریلیف شاہد خانم نے ایلومیریٹ کیا تھا جیسا بھی بندہ آئے چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے یا جیسے ہوں اس کو آنے دیں ٹویٹ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ کل میو ہسپٹل میں رات کو کیا ہو ہے میو ہسپٹل میں ناردن وارڈ بیڈ نمبر وان پہ ایک شخص تھا بوڑا شخص اور وہاں پندرہ اور مریض تھے کرونا وائرس کے وہ رات کے دس بجے سے رات کے ایک بجے سے صبح دس بجے تک وہ کراہتا رہا ہے تکلیف میں اور یہ ویڈیو کیا میں نے آپ کو میسیج بھی بھیجا تھا وہ ساری رات چیخت رہا کبھی یہ لوگ بار بار باقی جو مریض تھے وہ فون کرتے رہے کہ کوئی آئے کوئی آئے شہد سانس کون کا مسئلہ تھا وہ ساری رات کرا تھا پھر کوئی تین چار پانچ گھنٹے کے بعد نیچے سے انہوں نے دو بھیجے جو سینیٹری ورکرس تھے انہوں نے آکے ان کو ہاتھ باندھی ہے اور اس کے بعد صبح دس بجے کوئی آیا انہوں نے ان کو کھولا اس کی انکوائری کروائیں اور آپ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو آپ وہ تقریر پھر سے کریں کہ اس وقت جو مریض آرہے ہیں ان کو سب کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کریں یہ جو کسہ ہے اس کو پھلیز اس کی انکوائری کروائیں انکوائری اس کی بھی ہوگی جو بھی ہمارے سامنے کیس آتا ہے اس کی انکوائری کرتے ہیں لیکن میں آخر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہمارا تو ڈیٹھ سال ہوا ہے پاور میں آنے کا یہاں لوگ تیس تیس سال اقتدار میں رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب جو لوگ اقتدار میں ہوتے وہ اپنا چیک اپ بھی باہر جا کے کرواتے ان کے سارے رشتے دار باہر علاج کروانے چاہتے تو مرگ کا ہیلس سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا ہم آج گورنمنٹ ہاسپلیلز کی بات کریں میں گورنمنٹ ہاسپلیل میں پیدا ہوا میری پچھلے تیس سال میں جو صاحب اقتدار تھے ان کو ٹیکس کے پیسے پہ باہر بھیجا جاتا تھا باہر جا کے علاج کرواتے تھے تو اپنے ہاسپلیل ٹھیک کیسے ہونے میں آپ کو یہ ایک چیز آج کہوں گا کہ انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے کرونا سے انشاءاللہ ہمارے ہاسپلیل اسی کرونا میں ٹھیک ہوں گے کیونکہ اب ہماری ساری اٹینشن ہے ہاسپلیل کی طرف سارا ملک دیکھ رہا ہے اور تو کوئی باہر نہیں جا سکتا کیونکہ باہر تو ایسی آپ کو پتہ حالات کی ہیں جائے بھی تو کوئی باہر نہیں جا سکتا تو اب اپنی ہاسپلیل ٹھیک کرنے پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے تینکیو جی وزرعظم عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرونا کا پھیلاؤ اتنا زیادہ نہیں ہے اور گوڈز ٹرانسپورٹ تاکہ فوڈز کو لے جائے جا سکے اور نکلو حمل بہار رکھی جا سکے کسی چیز کے قلت نہ ہو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کا کہنا تھا اس کے ایسو پیز بنائے جائیں گے اور باقاعدہ طور پر اس کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف آرہ آتی ہیں تمام کو ویلکم ہم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا ساتھ دیں حکومت کے شانہ بشانہ ہوں تاکہ کرونا کو ہم شکست دے سکے ان کا کہنا تھا کہ تمام تر سہولیات کرونا پیشنٹس کو دی جا رہی ہیں جتنے بھی مریض ہیں ان کو قرنٹینہ میں رکھا